سعی بخاری اور مسلم کی متفقن علیہ حدیث ہے کہ اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پر ہے اس میں کلمے کے بعد اللہ کی توحید اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی دینے کے بعد پہلی چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی نماز قائم کرنا پھر سعی بخاری اور مسلم کی متفقن علیہ حدیث ہے کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ کو سب سے بڑھ کر محبوب عمل کون سا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بندے کا وقت کے اندر نماز ادا کرنا یہ سب سے بڑھ کر محبوب عمل ہے اور اس کا سائمنٹینیس کنٹرانس کیا ہے وہ صحیح مسلم میں کتاب الیمان چپٹر میں حدیث موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندے کے اسلام اور کفر کے درمیان جو فرق ہے وہ نماز ہے اگلا مطلب آپ خود سمجھیں اور جامعہ ترمزی اور سنن نسائی اور سنن ابن ماجہ میں صحیح حدیث ہے کہ جس نے نماز ترک کر دی گویا کہ اس نے کفر کیا یعنی اس کا عمل کافروں والا ہے عقیدے میں تو مسلمان ہی رہے گا جب تک کہ نماز کی فرضیت کا انکار نہ کرے لیکن یہ اس کا عمل کافروں والا ہے کسی مسلمان کو عزیب نہیں دیتا کہ وہ نماز کو چھوڑے اور پھر اس کا انجام کیا ہونے ہیں وہ سنن ابی دعوت کے اندر صحیح سنت کے ساتھ حدیث ہے کہ قیامت والا دن سب سے پہلا سوال نماز کے بارے میں ہوگا جس کی نماز صحیح نکلی اس کے باقی سارے معاملات صحیح ہوتے چلے جائیں گے اور جس کی نماز صحیح نہ ہوئی اس کے باقی سارے معاملات خراب ہوتے چلے جائیں گے ولی عزباللہ تعالی اور کیا خراب ہوں گے وہ مسلمان احمد کے اندر حدیث صحیح سنت کے ساتھ موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو نماز کا احتمام کرنے والا ہے نماز اس کے لئے نور اور نجات اور قیامت والا دن اللہ تعالی کے حضور اس کے لئے دلیل ہوگی اور جو نمازوں کو ضائع کرنے والا ہے اس کے لئے قیامت والا دن نماز نہ دلیل ہوگی نہ نور اور نہ نجات الٹا اس کا حشر فیرون قارون اور حمام کے ساتھ ہوگا ولی عزباللہ تعالی اور صحیح بخاری اور مسلم کی متفق ان لئے حدیث ہے کہ فجر اور عشاء یہ دو نماز منافقین پر بھاری ہیں اگر یہ اس کی اہمیت کو جان لیتے تو سرین کے بل گسٹتے ہوئے مسجد میں آکے نماز ادا کرتے اور یہاں یہ بھی یاد رکھیں بخاری اور مسلم کی متفق ان لئے حدیث ہے کہ جو مرد گھروں میں نماز پڑھ لیتے ہیں اور مسجد میں نہیں آتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا دل کرتا ہے کہ میں اپنی جگہ کسی اور کو امام مقرر کروں اور ان لوگوں کے گھروں کو آگ لگا دوں جو مسجد میں آکے جماعت کے ساتھ نماز ادا نہیں کرتے اگر مجھے عورتوں اور بچوں کا خیال نہ ہو یہ رحمت اللہ العالمین صلی اللہ علیہ وسلم کا گاڑا فتو ہے جو سارے جہان کے لئے رحمت ہے لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے حقوق کے معاملے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کا لحاظ فرمانے والے نہیں ہیں اور صحیح بخاری اور مسلم کی متفق ان لئے حدیث ہے کہ جماعت کے ساتھ نماز کا ثواب ستائیس گناہ ہے as compared to کہ کوئی شخص اکیلے پڑھے تو یہ ثواب ہے لیکن جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا obligation بھی ہے فرض بھی ہے مرد کے لئے عورت کے لئے نہیں